پہلی سرکی آج پھر اتیو رشتی اور اس سے ہونے والے جانمال کے نقصان نے بنائی ہے کل ہم نے آپ کو کیرل کے بارے میں بتایا تھا آج بیسی ہی خبریں اترہ کھنٹ سے آئی ہیں سترہ اکٹوبر سے ہو رہی زوردار بارش کے چلتے سوبے کے الگ الگ حصوں میں باڑھ آئی اور بھوس خلن ہوئے اب تک کم سے کم چوبیس لوگوں کی جان جا چکی ہے تیرہ لوگ اکیلے نینی تال میں مارے گئے شہر کے کچھ علاقوں میں جھیل کا پانی گھسایا ہے نینی تال تک جانے والی تین سڑکیں بھوس خلن سے جام بھی ہو گئی جس کے چلتے بڑی سنکھیا میں سریانی شہر اور راستوں پر ہی پھس گئے رہات اور بچاؤں کے کام میں اتراکن پرشاسن کا ہاتھ بٹانے کے لیے NDRF کے دس ٹکڑیوں کے ساتھ ساتھ سینہ کے ہلیکاپٹر تینات کیے گئے ہیں سیما سڑک سنگٹھن بی آروں کا عملہ بھی جہاں جہاں سنبھہ ہے راستوں کو صاف کرنے اور فسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے کام میں لگا دیا گیا ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جب تک موسم نہ صدر جائے چار دہم یاترہ پر نہ نکلیں یاترہ پر پہلے سے نکلے ہوئے شردھالو اتراکھن میں فسے ہوئے ہیں اور الگ الگ راجیوں کی سرکاریں اپنے یہاں کے لوگوں کا پتہ لگا کر انہیں وہاں سے بچا کر واپس لانے میں لگ گئی ہے دوسری سرکی کا سمند اترپردیش چناؤ سے کاؤنگرس مہا سچے پریانکا گاندھی وادرا نے آج اعلان کیا کہ 2022 میں ہونے والے اترپردیش پڑھان سبا چناؤ میں پارٹی 40% ٹکٹ مہلاؤں مدباروں کے لئے آرکشت کرے گا پریانکا نے یہ بھی کہا کہ پارٹی ٹکٹوں کے لئے عبیدن بھیجنے کی تاریخ 15 نومبر تک بڑھا رہی ہے مہلہ سشکتی کرن کے لکش کے ساتھ اٹھائے گئے ایسے قدموں کی گت ہمارے ہاں یہ ہوئی ہے کہ مہلاؤں کو نام کے لئے پتوں مل گئے لیکن پروشوں کی ستہ کو بچائے رکھنے کے لئے بنائے رکھنے کے لئے جھگاڑ کے پدوں کا سریجن ہو گیا اسی لئے ہم وہ تصویریں دیکھتے ہیں جن میں آدھیکارک بیٹھکوں میں پارشت پتی، سرپنچ پتی اور دوسرے طرح کے پتی شامل ہوتے ہیں میٹنگ میں مہلائی ہوتی ہیں لیکن وہ وہی دستکت کرنے کو مجبور ہوتی ہیں جہاں ان سے کہا جاتا ہے جب پریانکا سے پوچھا گیا کہ کانگریس کے نئے نیم کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ اب کانگریس نیرطاؤں کی جگہ ان کی پتنیوں کو ہی ٹکٹ بار دی جائیں گے تب پریانکا کا جواب جو تھا وہ کو سننا چاہیے میں اپنے ویروہدھیوں کو کہنا چاہوں گی کہ تھوڑی اپنے پرییٹیویٹی بڑھا لیں کیونکہ میں جو بھی کرتی ہوں وہ یا تو اس کو ٹیوریزم بولتے ہیں یا پبلیسٹی سٹن بولتے ہیں آپ کچھ نیاں ڈھونڈیں اب دو سال ہو گئے ہیں بس وہ ہی دہراتے جا رہے ہیں کوئی سے کریٹیو ہو جائے کوئی اور الوچنا ڈھونڈے نہیں ان لوگوں کے لیے لڑ رہی ہوں جو اپنی آواز اٹھا نہیں پا رہے ہیں آج کے اتر پردیش میں آج کے اتر پردیش میں کوئی اپنی آواز اٹھا نہیں سکتا کچھلا جاتا ہے چاہے وہ مہلا ہو ڈلیت ہو جہاں جہاں پہ بھی میں گئی ہوں میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو پیڑا میں ہے آواز اٹھا نہیں پا رہا ہے لڑ نہیں پا رہا ہے اس کو کچھلا جا رہا ہے تو میں اس کے لیے لڑ رہی ہوں اور میری راجنیتی صرف اس لیے ہے کہ یہاں پہ بدلاؤ آئے ہیں اتر پردیش پردیش پردان صبح صبح میں 404 سیٹیں ہیں ان میں سے ایک سیٹ ہوتی ہے انگلو انڈین سرسے کے لیے اس لیے چناہ ہوتا ہے 403 سیٹوں کے لیے اگر کانگریس سبھی سیٹوں پر لڑنا چاہے تو اسے 161 سیٹوں پر محلہ امیدباروں کو اتارنا ہوگا 160 اگر راؤن فگر ملیں گے تو اتر پردیش پردان صبح میں 35 محلہ ویدھائیق تھی ابھی تک کیابنٹ منتری کامل رانی کا دہانت ہونے کے بعد ان میں سے صرف دو کانگریس سے ہیں فیلحال دو بہوجن سماج پارٹی سے ہیں دو سماجبادی پارٹی سے ایک اپنا دل سونے رال سے اور 37 بھارتی جنتہ پارٹی سے تیسے سرکی کرناٹک سے ہے کرناٹک بھاچپا کے حدیقش نلین کمار قتیل نے آج کہا کہ راول گاندھی ڈرگ پیڈلر اور ڈرگ ایڈکٹ ہیں ہندی میں نشیڑی اور نشیلی دوائیں بیچنے والے اگر انواد کریں تو کلی کرناٹک کانگریس کی طرف سے ایک ٹویٹ میں پردھان منتری موڈی کو انگوٹا چھاپ بتا دیا گیا تھا ہنگامہ ہوا تو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہوا سوبے میں کانگریس ادھیکش ڈکے شیوکمار نے تب کہا تھا کہ راجنیتی میں ہمیں اپنے ویروہدھیوں کے پتی بھی سن صدیے برتاؤ ہی رکھنا چاہیے اب شیوکمار نلین کمار کو اپنی بات یاد دلا کر مافی کی مانگ کر رہے ہیں آپ پوچھیں گے کہ اچانک کرناٹک میں دونوں بڑی پارٹیوں کو کیا ہو گیا تو اس کا جواب ہے ٹھیک گیس کیا آپ نے چناؤ اپ چناؤ ٹو بی پرسائز تاریخ 30 اکٹوبر اور اس دن کرناٹک ویدھان سبا کی سندھاگی اور ہنگل سیٹوں پر ووٹ پڑیں گے یہ دونوں سیٹیں اس لئے خالی ہوئیں کیونکہ یہاں کے پرتنیدھیوں کا ماں نے ویدھائیکوں کا ندھن ہو گیا تھا